موسیقی آدھا برزیں ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر شہر میں وبائی امراض اور ڈینگو کی ترس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ مینسپل کارپورشن کے شعبہ صحت اور ملیڈیا ڈپارٹمنٹ کی احتیاطی وہ روک تھام کی مہم ہے جاری شہریان سے احتیاط برتنے اور مہم سے تعاون کرنے کی کی گئی اپیل آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں اور لیڈران ہو چکے ہیں سرگرم انسی پی رہنما رکن پارلیمنٹ سپریہ صلی نے پیٹھن میں کی پارٹی کے پرانے وہ نئے اہدداران اور کارکران سے ملاقات کارکران نے کیا سپریہ کا شاندار استقبال محلہ محلہ لائبریری کی محرک دختر اور انگاباد مریم مرزا کو دہلی میں مسلم ویمنز کانفرنس میں دیا گیا چیمپئنس آف چینج ایوارڈ تعلیمی حلقوں نے دی مریم کو مبارک بات اور مینسپل کارپورشن کے ناجائز قبضیات ہٹاؤ دستے کی کارروائیاں ہیں جاری جالنا روڈ سے ہٹائے گئے چار سو پچاس بینر دیگر علاقوں میں بھی ٹریفک میں رکھنا انداز ہاتھ گاڑیوں وہ دیگر ناجائز قبضی پر کی گئی کارروائیاں اب خبر تفصیل سے شہر میں ڈینگو کے طرز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ احتیاطی اقدامات کے تحت مینسپل کارپورشن کی فوارنی جاری ہے تاہم کئی محلوں میں دھوان فوارنی نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے ساکینان نے فوری فوارنی کا مطالبہ کیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں موسمی بخار اور ڈینگو ملیریا کی طرز کے جاڑا بخار کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جانے کے ساتھ ہی مینسپل کارپورشن کے شعبہ صحت اور متعلق شعبے کی جانب سے مستعدی کے ساتھ احتیاطی اور روک تھام کی مہم شروع کر دی گئی ہے جبکہ کئی علاقوں کے ساکینان نے ابھی بھی ان کے محلوں میں فوارنی کا مطالبہ کیا ہے واضح ہو کہ بارش کا موسم شروع ہونے کے بعد کئی مقامات پر گڑھوں وغیرہ میں جمع ہوا پانی مچھروں اور کیڑے مکونوں کی پیداوار اور ان کی افضائش کا سبب بنتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے وہ بائی امراض اور دیگر بیماریوں کو گڑھاوا ملتا ہے ان دنوں بھی شہر میں اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سردی، خانسی، بخار اور پیٹ درد کی شکایات لے کر مریض دواخانوں میں آ رہے ہیں وہ روک تھام کی مہم شروع کر دی تھی جو آج بھی جاری ہے تاہم ملیریا شعبے کا کہنا ہے کہ بیماریوں کے علامات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور شہریان کی جانب سے مطالوہ کیا جا رہا ہے کہ مہم کو اور زیادہ تیز رفتار بنایا جائے فیلحال شعبے کی جانب سے جاری مہم میں گھر گھر جا کر صفائی انتظامات پانی کے ذخیرے ڈرم کنٹینر اور پانی کی ٹاکیوں کی جانچ اور شہریان میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے اور شہریان سے احتیاط برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے گزشتہ روز ان سی پی شرط پوار گروپ کی رکنے پارلیمن سپریہ سوڑے پیٹھن دورے پر آئی تھی اس موقع پر انہوں نے پارٹی کے پرانے اور وفادار کارکنان سے رابطہ کیا جبکہ سابق رکنے زلہ پریشت کاب سے نے سپریہ کا شاندار استقبال کیا واضح ہو کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاست بھر تمام ہی سیاسی پارٹیاں اور ان کے قائدین ان دنوں سرگرم ہو گئے ہیں اور اپنے نئے پرانے کارکنان اور لیڈران سے رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں گزشتہ جمعہ کے روز راشتہ ودی کانگریس شرط پوار گروپ کی رہنما رکنے پارلیمنٹ سپریہ سوڑے ایک پرگرام میں شرکت کے لیے پیٹھن آئی تھی اس موقع پر انہوں نے اپنی پارٹی کے پرانے وفادار اور نئے پارٹی سے جوڑنے والے کارکنان وہ عہدے داران سے رابطہ کیا اور ان سے تبادلہ خیال کیے ان ملاقاتوں کے لیے وہ کئی پارٹی لیڈرز وہ اہم کارکنان کے گھر بھی گئیں راشتہ وادی کانگریس کے پرانے حمایتی وہ سابق رکن اسمبلی چندرکانت گھڑکے سے بھی انہوں نے جا کر ملاقات کی ان کے عادت کی اور مزاج پرسی کی بعد ازاں سابق زلہ پریشت ممبر نیانیشور کابسے کے بھی گھر جا کر انہوں نے ان سے ملاقات کی تو کابسے نے سپریہ کا آتیش بازی کرتے ہوئے شاندار استقبال کیا سپریہ سوڑے نے تعلقہ پیٹھن کے تمام پارٹی کارکنان سے رابطہ کیا اس موقع پر ان سی پی کے ریاستی یوت صدر محبوب شیخ سابق ریاستی وزیر ریجیسٹو پر سابق امیلے سنجے واکچورے اور انگاباد کے شہر زلہ صدر خاجہ شرف الدین ملہ دیل ہی میں مناخدہ دو روزہ آل انڈیا مسلم وومنز کانفرنس میں اور انگاباد کی مریم مرزا کو چیمپینس آف چینج کے خطاب سے سرفراز کیا گیا آیا رہے کہ مریم مرزا اپنے شہر کی وہ معروف دختر ہیں جنہوں نے فروغ مطالعہ خصوصاً بچوں میں کتابوں کے ذوق کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک انتہائی منظم تحریک چلائی جس کے ذریعے محلہ لائبریریوں کا قیام حمل میں آیا اور شہر کے کئی محلوں میں یہ لائبریاں قائم ہیں اور قوم کے نونحال ان لائبریوں سے مسلسل مستفید ہو رہے ہیں ان کے اسی ناقابل یقین سفر کا اطراف کرتے ہوئے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر دہلی میں مناخد آل انڈیا مسلم ویمنس اسوسییشن کی سیروزا کانفرنس میں مریم مرزا کو یہ چمپینس آف چینج کا کانوکیشن ایوارڈ دیا گیا ہے یہ ایوارڈ انہیں غریب مزدور پسماندہ علاقوں و بستیوں میں متعلقی ثقافت اور دیگر غیر نسابی تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دیا گیا ہے اس اجاز میں ملک بھر سے تین سو چنندہ علمی خواتین نے شرکت کی جبکہ سابق مرکزی وزیر سلمان خرشید کمیونسٹ پارٹی کی سینئر رہنما برندہ کرات نے بھی تقریب کو رہنگ بخشی مریم کو یہ ایوارڈ اسوسییشن کی سیکرٹری تسلیم باغبان کے ہاتھوں دیا گیا اس ایوارڈ کے دیے جانے پر شہر کے تمام علمی حلقوں اور مریم مرزا کے والد مرزا عبدالقیوم ندوی و دیگر نے انہیں مبارک بات دی ہے یہاں موجود ہیں اور جگہ جگہ سے پورے ہندوستان سے بہت دور دور سے لوگ یہاں آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہندوستان میں ایسی تحریکیں ہوں گے جیسی کہ آپ کی تحریک ہیں اور بہت کم لوگ ایسا کام کر پاتے ہوں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو تہبیل سے میری مبارک بات ہے ہی سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ I hope you all are fine I am Mirza Maryam from Maharaj Chaurangabad and 3 years ago when the lockdown just ended I opened Mohler libraries for the children of my locality and now it become 40 libraries and the 15,000 children join them My disconcept My disconcept मेरे इस कार्राय में को जब मैने और अगाबाद में अन्जाम दिया तो मुझे आल अवर इंडिया से कॉल आने लगी के वो खुद अपने एक स्टेट में अपने मोहले में लाइब्रिस स्टार्ट करना चाहते है اور ہماری لائبری جس دن کھولی تھی پہلی محلہ لائبری میں نے اپنے محلے میں جو کھولی تھی اس میں پہلے ہی دن سو بچوں نے دو شوکھروں سے بہت پارٹیسپیٹ لیا اور اب تک الحمدللہ ہمارے ٹوٹل لائبریز میں ابوب ٹرنٹی ٹھاؤزرز بچے جوائنڈ ہو چکے ہیں میونسپل کارپوریشن کے چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش پاہوڑے کی خدمات کا دورانیاں ختم ہو چکا ہے تاہم مزید دو برس کے لیے ان کی خدمات میں توسید دی گئی ہے آیا رہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تقرر پر آئے میونسپل کارپوریشن کے اکاؤنٹ سیکشن کے چیف اکاؤنٹ و مالیاتی آفیسر سنتوش واہوڑے کی میاں ختم ہو جانے کے بعد انہیں مزید دو برس کی توسید دینے کا حکم نامہ ریاستی حکومت کے شہری ترقیات کے شعبے کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس سے قبل واہوڑے کو انتیس مارچ دوہزار تئیس میں پروموشن دیتے وقت ایک سال کی توسید دی گئی تھی بعد ازاں میونسپل انتظامیہ نے انہیں مزید توسید دینے میں ان کی طرف سے نا حرکت تجویز حکومت کو بھیجوائی تھی جس کے بنیاد پر اب انہیں ستائیس ستمبر دوہزار چھبیس تک توسید دے دیے جانے کے حکام شہری ترقیاتی محکومے کے اعلی سیکرٹری کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں بھارتی دلیت پینثر اپنا 32 یومیں تاسیس منانے جا رہا ہے اس موقع پر 27 جولائی کو مختلف تخریبات و سرگرمیاں مناخد ہوں گی اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس میں تنظیم کے ذمہ داران نے تفصیلی معلومات فراہم کی آج بھارتی دلیت پینثر یا ساماجیم سنگٹنے چا 55 وردھاپن دینانیمیت یا پترکار پریسید چا ایجین کرنے دالینا 27 جولائی 2022 بھارتی دلیت پینثر چا 55 وردھاپن دین راجی بیٹی بیڑاوی چا ایجین کرنے دالینا يا میڑاوی مذہی دونگواند ویدھیارتیان چا ستکار محلہ بچت گھٹا تین محلان چا ستکار سماج سیمی مذہی تککروشت کام کرنے دیا آنی آدھیکاری کرمچاری ڈاکٹر اینجین یاں چا مانیمارا چاہتی ستکار کرنے دیا نا رہے یا میڑاوے چے وہ گھاٹک ماننیے سندی پانتری بھومرے سائب خالدار تتا پالت منتری آتول جی ساوے کابینیٹ منتری ماغا سوارگیے کلیان منتری عبدال ساتوار پنند اوخاب منتری تسے ہمدار پردیب جی جائشوال سندے جی شیرسا ہیتیا دی ماندیاورا چے اوپستی تیمدھے ہا میڑاوے سمپنگ ہونا را سوار ڈاکٹر روشی کے جی کاملے پرکھیات سائیٹی یاں چا یا ٹھیکانی یا میڑاوے مدھے پرامو کھانو مارگ درسے لابنر آئے یا میڑاوے چا آئیویجن جلیان چے جلالت دیکھشے دموپال جی دانڈگے یا میڑاوے لہا پرامو کھانو اوپستی راجیا چی پروکتی پتھاری یا میڑاوے چی میڑاوے مدھے پرامو کھانو اوپستی راجی پروکتا آڑوکتی ملاز پتھاری راجیا چے پرموک مارگ درسے آڑوکتی شدارت گووی بھارتی دلیت پیانتر وکیل سانگا چے جلالت دیکھشے آڑوکتی کائلاز پوار لاتور بودگیر چے نگر شوک آڑوکتی ملاز پتھاری راجیا چے اوپاد دیکھشے لیورو کی سول کامڑے پرامو کھانو یا میڑاوے مدھے اوپستی ترہو ہاں میڑاوے یسویسی کرنا آسول یا میڑاوے مدھے کائی دھراؤ پاریت کرنے تینا رہے الاخصہ ٹورس اینڈ ٹریولز کے ذریعے عمرے کے سفر پر جانے والے چالیس آزمین کا خافلہ آج حج ہاؤس سے روانہ ہوا یہ خافلہ کل ممبئی سے جدہ کے لیے پرواز کرے گا اس سنسلے میں الاخصہ کی منتظمی نے بتایا کہ آزمین عمرہ کا یہ قافلہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد یہ لوگ پندرہ دن کے مکہ معظمہ کے قیام اور عمرے کے فرائض اور عبادات کی ادرائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ پانچ دن قیام کریں گے بعد ازہ ایک تجربہ کار معلم اور گائیڈ کی رہنمائی میں انہیں یہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کروائی جائے گی الاخصہ کی جانب سے ان کی تمام تر سہولیات کا بہترین نظم کیا گیا ہے جس میں حرم شریف سے محس پانچ سو میٹر کی دوری پر موجود ہوتل میں ان کے قیامگاہ کا نظم رہے گا انہیں یہاں تین وقت ہندوستانی تس کے کھانے دیے جائیں گے لانڈری کا نظم بھی ٹورس کی جانب سے مفت رہے گا اس طرح کی معلومات الاخصہ ٹورس کے آپریٹر محمد وسیم نے ایم سی این نیوز کو دی ہے نیس کہا ہے کہ ہماری ٹورس کی خدمات اور انگباد کی سب سے قدیم اور بہترین خدمات کہلاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر ماہ ہمارے دو تتین قافلے عمرے کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں اور عاظیمین عمرے سے لوٹنے کے بعد ہمیں دعائیں دیتے ہوئے ہماری خدمات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں الاخصہ کی جانب سے نجف اور کربلا کے لیے بھی خصوصی قافلے روانہ کیے جاتے ہیں اس زمن میں ہم نے ٹورس آپریٹر سے بات کی ہے یہ چالیس حاجی کا قافلہ جارہا اور الحمدللہ ہماری سرویس اس طرح ہے یہاں اورنگ آباس سے لے کر جاتے ہیں سلیپر بس میں بومبے جاتے ہیں بومبے میں کیٹرنگ کا کھانا آجاتا ہے پورے حاجیوں کے لیے یہاں سے مکہ جاتے ہیں مکہ میں تو بیس دن کے گروپ میں چودہ دن مکہ میں رہیں گے چھے دن مجینہ میں رہیں گے اور وہاں پر جو ہے انڈین ترس کے کھانے رہیں گے جو اپنے انڈیا میں کھاتے کوک لوگ سب بہرائیش کیا ہے ہمارے کیٹرنگ جو ہے بہرائیش والوں کی ہے یو پی گی اور جو ہے تو لاؤنڈری انلیمیٹیڈ ہے اور وہاں کی زیارت ہے اور ساتھ میں یہاں سے ہمارے ساتھ مولیم ہر گروپ میں رہتے ہیں شروع سے آخر تک مولیم رہتے ہیں جو اچھی طریقے سے مطلب تاریخی مقامت پورے سمجھاتے ہیں اب پورے بیس دن کے ہے اس میں چار ایک لوگ ہیں جو پندرہ دن میں رٹان آ جائیں گے حرم جریف سے مکہ میں چار سو سے پانسو میٹر ہے اور مدینہ میں جو ہے زیرو میٹر سے سو میٹر ہے کھانا پورا انڈین رہتا کوک اپنے جو ہے یو پی کے ہے بہرائیش کے ہے اچھے کوک رہتے ہیں یہ لوگ اور جو اپنا یہاں کا کھانا انڈین ترس کا پورا وہی کھانا رہتا اور کھانے بھی تین ٹائپ کے رہتے ہیں بوفے لگتے مطلب ناشٹہ رہتا فجرباد کا پھر زوہرباد کھانا پھر مغریب بات تو وہ گیارہ بجے رات تک رہتا بوفے لگاوا رہتا ہاجی کی ٹائمنگ رہی تھی یہ ٹائمنگ سے یہ ٹائمنگ پہ آ جائیے میرے نام ہے محمد وشی مالکسہ ٹور سینٹ ٹرائل سٹی چوک اورنگا بہت میں عمرہ کو جا رہا ہوں ڈلکسہ ٹورین ٹرائلس کی طرف سے میرے ساتھ میں میری فیملی ہے میری بھائیپ ہے میرے دونوں بچے ہیں بیس جن کے پیکیج سے جا رہے ہیں ہم آلکسہ کا ڈلکس پیکیج لیے ماشاءاللہ میرا بچہ چھوٹا ہے اسے بڑی تھوڑی بچی ہے لیکن تیاری اچھی کیے نشیز وغیرہ بھی کیے آلکسہ ٹورین ٹرائلس کی سرویس تو اپنے کافی لوگوں سے پوچھے ماشاءاللہ اچھی ملتی بھولے ڈلکس پیکیج میں ہوتل کافی خریب ملتی پانسو میٹر پہ اور مدینہ میں بھی جو ہے تو دو سو میٹر پہ ہوتل ملتی الگ سا ٹورین ٹرائلس کی تو کافی لوگ سے ہم نے پوچھے تو کافی لوگ کا جو بھی ریسپونس سب لوگ نے بولے کہ بھائی اس کی ٹرائلس کی سرویس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ تو اسی لئے ہم نے بھی سوچا کہ جو لازم ٹرائم جو ٹور گیا تھا ماشاءاللہ اس میں بہت اچھی سرویسز تھی اور سارے معاملات جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اچھی طریقے سے کرے اور بہت اچھے سے وہ ٹور رہا اور امید ہے انشاءاللہ یہ ٹور بھی اچھے سے ہوگا اور آئندہ جو ٹور ہونے والے ہیں ربین نور شریف میں اور آئندہ پھر بغداد شریف کا گیاری شریف کا بھی ٹور ہے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جس طریقے سے یہ کرتے آرے آگے بھی اس سے اچھی سرویسز دینے کی کوشش کریں گے گروپ لیڈر تو ساتھ میں ہے میں گروپ لیڈر نہیں ہوں میں میرے فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں یہ ہمارے فرزند ہے سب سے چھوٹے حاجی ہے اور ماشاءاللہ ساتھ میں گروپ لیڈر ہے اور ماشاءاللہ سب فیملی کی طرح ہوتے ہیں لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک امیر ہو ہمارے پاس ایک کونسپ بھی ہے اور اسی طریقے سے ہم اس سفر کو کرنے کی کوشش کریں گے اچھا جو تو ماشاءاللہ انسی جی سرویس اچھی ہے اور تینچن نہیں ہے ایسا گھر کا اپنے گھر کا ہی چھوٹے بیڈر کی ضرورت نہیں ہے اچھو ہے اس کو کھانا پینا بھی اچھا اور سہارہ تک کھوٹے کریں گے سہارہ تک کھوٹے کریں گے یہ دیڈر کی ضرورت نہیں ہے پروجھت کیا کہنا چاہیں گے اس بار بھی گروپ لیڈر جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ اس بار بھی ہر باری کیجئے انشاءاللہ اچھا سے گروپ لیڈر کر لائیں گے بیزن کا گروپ ہے کتے لوگ جا رہے ہیں اپنے ساتھ الاخصہ دور کی سرویس کے بارے میں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور کافی اچھی اس کی سرویس ہے وہاں پر بھی جو ہے ان کے جو رومز کے بارے میں بیلڈنگز کے بارے میں ان کی جو ٹرائبلنگ کے ہے وہ کافی انچنی ان کی جو ہے اس کے بہت اچھی اس کی ریزلٹ ہے سرویس بھی ہے اور ان کا ہر ایک چیز کا انتظام واقعی میں خوابی تعلیف ہے گزشتہ روز سابق رکھنے پارلیمنٹ راو صاحب دانوے نے سلوڑ کو پاکستان ہونے سے تابیر کیا دانوے کے اس بیان پر دوسرے دانوے یعنی ویدھان پریشت کے اپوزیشن رہنوما امباداس دانوے نے ان کی خوب خبر لی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا امباداس دانوے نے راو صاحب دانوے نے سلوڑ پاکستان بلے سردہ لگا بلے سردہ لگا بلے سلوڑ یا امچہ یا مہاراسترات یا سمبادس دانوے راو صاحب دانوے پاکستان آنٹونا راو صاحب دانوے سے میشت کرا لگا تو تمہیں اندول کرا لگا تو که کبارو برے کیلے کہ تمہیں سنگٹ نیل آسات اندول کاشا ملے گا لگتا آتات لکشا آسات 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 کلیق کرا لگتا یا کھداز ایک کھداز کلیک ساپڑ دانو تو اٹھا لگتا سنگٹ ناپا آسی موڈ آتات آکشت دین آمارا آدھا سنگٹ ناپا آسات راو صاحب دانوے جا دوسی بولنا راو صاحب دانوے سلوڑ بندی کرال باش ہو بھارتی جاندہ پاکستان نشید کرال باش تو تمہیں تو که اے اس کے ملسوم نہیں داشتے کہbere distے��وں میں ہے پاکستانا ہوں میں ہمارا صرف اس کے ملسوم الملسوم پاکستان سکتے ہیں کیوں میں پاکستان سکتے ہیں پاکستانی لے پاکستان میں موسوم پاکستان م monsters accustomed zobloc موڑا تو خلو revolution vier لابدا ملسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خبزہ جات ہٹاو شومے کی جانب سے جالنا روڑ سے دو روز کی کاروائیوں میں چار سو پچاس بینر ضبط کیے گئے ہیں آیا رہے کہ پچھلے کئی روز سے کارپوریشن کے ناجائز خبزہ جات ہٹاو دستے شہر میں اس طرح کے ناجائز ہورڈنگز بینرز وغیرہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں جبکہ ناجائز خبزوں کے ذریعے ٹریفک کی رکھنا اندازیاں بھی دور کی جا رہی ہیں اشاڑی اکادشی، مراتھا مورچا، وریلی، بھاؤ دادا کی سالگیرہ اور لادلی بہن یوجنا کے جیسے موضوعات کو لے کر جالنا روڈ پر غیر خانونی طریقے سے لگائے گئے کموبیش چار سو پچاس بینرز ملسپل عملوں نے ہٹا دیئے اور یہ سب بھی بینرز و جھنڈے ضبط کر لیے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس کارروائی کے درمیان کئی مقامات پر عملے کے افراد و افسران کو متعلقہ بینرز کے حمایتی کارگنان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے تاہم کارروائی مکمل کی گئی اسی کے ساتھ سنٹرل ناکاتا سیون ہل کے علاقے پر راستوں پر کھڑی کی جانے والی گاڑیوں خصوصاً ٹو ویلرز کے خلاف بھی ملسپل عملے نے کارروائی انجام دی ہے اسی طرح پڑے گاؤں سڈکو کناٹ اور شہر کے کینسر اسپتال کے علاقے میں بھی یہ کارروائیاں کی گئی ہیں جبکہ مکنواری میں راستے پر ٹھیلے وہ ہاتھ گاڑیاں لگانے اور ٹرافک میں رکھنا پیدا کرنے والے کاروباریوں کے خلاف کی گئی کارروائی میں پندرہ ہاتھ گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں پڑے گاؤں میں ایک دھابے کی مخدوش ہو چکی امارت کا تعمیری کام بھی احتیاط کے طور پر منحدم کیا گیا ہے اس طرح کی تلعہ متعلقہ درائے نے دی ہے شہر میں مختلف مخامات پر ٹرافک پولیس نے ناکہ بندی کی اس دوران کئی گاڑی مالکان کے خلاف ڈرنک اینڈ رائیو کے خانون کے تحت کارروائی کی گئی اس ناکہ بندی میں پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی جانچ کے دوران مخدوش نظر آنے والی گاڑیوں کی کس کر چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ گاڑیوں کے ڈرائیور کے نشے کی حالت میں پائے جانے پر متعلقہ قانون ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے تحت معاملے دج کیے گئے ہیں اینڈ رہے کہ ان دنوں شہر میں بڑھتی جا رہی جرائیم کی شرحہ اور بے دھند و بے لگام گاڑیاں چلانے والوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے ہوئے ڈرائیو کرنے والوں پر نکیل کسنے کے مقصد سے شہر ٹرافک پولیس نے جگہ جگہ یہ ناکہ بندی کرتے ہوئے یہ جانچ مہم چلائی ہے اور یہ کاروائیاں آئندہ دنوں بھی جاری رکھی جائیں گی اس طرح کی جانکاری ٹرافک پولیس کی جانب سے دی گئی ہے اس طرح کی جانب سے دی گئی ہے چلانہ راجل روڑ پر گزشتہ دینوں ہوئے کالی پیلی ہاتھ سے میں نندہ بالو تائرے بھی فوت ہونے والوں میں شامل تھی اس خاتون کی موت سے اس کے ساتھ بچے ماں سے محروم اور بے سہارا ہو گئے ہیں واضح ہو گیا جمرات کے دن جالنا راجور روڈ پر تپوان کے علاقے میں ایک کالی پیلی جیپ کے بے قابو ہو کر کونے میں گر جانے کا حدثہ پیش آیا تھا اس اندوہناک حدثے میں سات وارکری ہلاک ہو گئے تھے انہی محلوکوین میں مضافہ چنے گاؤں کی نندہ بالو تائیڈے بھی شامل تھی افسوسناک بات یہ ہے کہ نندہ کے شہر بالو تائیڈے کورونا کی وبا کے دورانیے میں اس وبا کے شکار ہو کر فوت ہو گئے تھے اور اس طرح ان کے سات بچوں کی پرورش و پرداخ کی ذمہ داری تب ہی سے نندہ نبھاتی چلی آ رہی تھی اب حالات کی ستمدریفی دیکھئے کہ نندہ بھی حادثاتی موت کا شکار ہو گئی ہیں اور ان کے یہ ساتوں بچے جن میں پانچ بیٹیاں روپالی، دیپالی، آرتی، بھارتی اور روینہ کے علاوہ دو بیٹے پریم اور پرشانت ہیں حالانکہ بیٹیوں میں سے دو کے بیعہ بھی ہو چکے ہیں تاہم اب بقیاب پانچ بھائی بہنیں اپنی ماں اور باپ کے جانے سے بے سہارا ہو گئے ہیں ان کی پرورش و تعلیم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس لیے سماج کے دانشور اور مخیر لوگوں کو آگے آ کر ان بے سہارا بچوں کی سرپرستی کرنی چاہیے اس طرح کی اپیل اور خیالات کا اظہار گاؤں کے سرپنچ نیورتی شیوالے نے کیا ہے ہرن کو مار دیا یہ ہرن پاس کے جنگل سے بستی میں آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ حاملہ ہرن یہاں دیوگاؤں رنگاری کے رہائشی بستی گووند پربونگر میں آ گیا تھا اور بستی کے آوارا کتے اس کے پیچھے لگ گئے اور آخرکار اس ہرن کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر انہوں نے اس کی جان لے لی بستی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوارا کتوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس قدر بے لگام اور خونخار ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت میں تو ٹی پوائنٹ سے گاؤں کے مین روڈ تک انسانوں کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے گجشتہ برس اسی طرح کے کتوں کے غول نے پانچ بچوں کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا تھا گاؤں والے ان کتوں سے نہایت خوف زدہ ہیں اور انہوں نے ان کا کوئی بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا ہے دریان سنا کتوں کے ذریعے مار دیے گئے اس حرن کی اطلاع گاؤں والوں نے محکوم جنگلات کو دے دی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر شہر میں وبائی امراض اور ڈینگو کی ترس کے مریضوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ مینسپل کارپورشن کے شعبہ صحت اور ملیریا ڈپارٹمنٹ کی احتیاطی وہ روک تھام کی مہم ہے جاری شہریان سے احتیاط برتنے اور مہم سے تعاون کرنے کی کی گئی اپیر پہندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں اور لیڈران ہو چکے ہیں سرگرم انسی پی رہنما رکن پارلیمنٹ سپریہ صوری نے پیٹھن میں کی پارٹی کے پرانے وہ نئے اہدداران و کارکوران سے ملاقات کارکوران نے کیا سپریہ کا شاندار استقبال محلہ محلہ لائبریری کی محرک دختریا اور انگاباد مریم مرزا کو دہلی میں مسلم ویمنز کانفرنس میں دیا گیا چیمپئنس آف چینج ایوارڈ تعلیمی حلقوں نے دی مریم کو مبارک بات اور مینسپل کارپوریشن کے ناجائز قبضیات ہٹاؤ دستے کی کارروائیاں ہیں جاری جالنا روڈ سے ہٹائے گئے چار سو پچاس بینر دیگر علاقوں میں بھی ٹریفک میں رکھنا انداز ہاتھ گاڑیوں وہ دیگر ناجائز قبضین پر کی گئی کارروائیاں اسی کے ساتھ ایم سی ان اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظرین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا موسیقی موسیقی موسیقی